بسم اللہ الرحمن الرحیم پلس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور مہینے میں ایک دفعہ جو ہے ہمیں اس پولیٹکس کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کچھ بنیادی قسم کے جو پولیٹیکل ایشوز کینیڈا کے اندر اس وقت فیڈرل کے اندر یا پروینشل طور پر سامنے آرہے ہیں اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور ہمارے مہمان جو ہمارا پینل ہوتا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں آج ہم نے اس پروگرام کی حوالے سے تین موضوعات کو چ چھنا ہے اس میں سے ایک تو سب سے اہم موضوع ہے زہی بات ہے میری اور آپ کی جیب میں پیسے کتنے آ رہے ہیں اور جیب سے پیسے کتنے نکل رہے ہیں بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے اور جو جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں وہ بھی میری ڈریمنٹ سوسائیٹی ہے تو اس لیے فیڈرل بجٹ جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے اس دفعہ لیبرل نے جو ہے دوہزار انیس کا فیڈرل بجٹ اناؤنس کیا ہے اور زہی سی بات ہے پریلیکشن بجٹ ہے تو اس کے اندر انہ بھرپور طور کے اندر یہ کوشش کیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدے پہنچائے جائیں میڈل کلاس کو لور میڈل کلاس کو یا ان لوگوں کو جو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں دوسری طرف جو اہم ترین ایک کچھ ایشو سامنے آئے ہیں کہ کیو بیک کے اندر ایک بہل بڑا فیصلہ کیا گیا اور وہاں کی جو پارلیمنٹ اور جو مین پارٹی ہے ان کی جو کینیڈین آلائنس کیو بیک کے نام سے جو پارٹی ہے اور جو رول کرتی ہے اس نے جو ہے وہ ایک ایک بل منظور کیا اور تمام ریلیجیس سیمبل کو بین کر دیا ہے اس کے علاوہ تیسری چیز جو آئیٹا میں جس کے پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ بہت آج کل خید بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں ہماری بہت ہر چینلز پر آپ سن رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو اور آپ کو پتائے کہ وہ کیا ہے جناب پیلنسی لیولان کیس جو کہ ٹروڈو صاحب اور لیبرٹ پارٹی اس میں کافی پسی ہوئی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی سوالے سے خبر آتی ہے تو آج اس ح چلے تو ہم اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دیں شبط علی صاحب معروف ریل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں لیبرل کے ورکر ہیں بھرپور انداز میں کام کرتے ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں اور بھرپور انداز میں لیبرل کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں پر اس شہر کے اندر میسیز آگا میں اسپیشلی علی نقوی صاحب جانی پیشانی شخصیتیں ہیں ہماری اور ہر پروڈرام میں ہم ایسا شامل ہوتے ہیں جب سے ہم نے شروع کیا ہے شبیہ نقو صاحب جو ہے وہ جناب زوردار کے سام کے کنزرویٹ اور بڑے زوردار طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور نوجوان نسل کی نوہندگی بھی کرتے ہیں اس ملک کے اندر اور شہر کے اندر تو شکریہ ایک دفعہ پھر آپ سے مام تین حضرات کا آنے کا تو شپیہ بھائی آپ سے شروع کرنا ہے میں نے اور شپیہ بھائی آپ سے شروع کرنا ہے کہ بجٹ 2019 ہو گیا تو آپ سب سے پہلے تو مجھے ایک اوورال تارروف رکھتے کہ بجٹ کے اندر کیا 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 ہے کیا دینے کی کوشش کی کیا میسیج ہے بہت شکریہ آپ کا یہاں اپنے پرگرام میں بلانے کا تیکھیں لیبرل پارٹی جو ہے پارٹی وہ ایک عام آدمی کی پارٹی ہے اور اس میں سلوگر بھی ہے ہی دھا کہ وہی ریل چینج اور اس میں یہ ہی تھا کہ اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کی ایکانومی ڈاؤن ہو رہی تھی جنرل امپلائیمنٹ کی پوزیشن کیا تھی تو عام آدمی کو ریلیف نہیں تھا جو پچھلے دس سال میں جو کچھ بھی ہوا یہاں پر اور پھر لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی شورٹ ٹرم کے الیکشن کیسے جیتنا ہے کس کو کس طرح ملائن کرنا ہے تو ہمارے جو لیڈر ہیں جسن چوڈو ہی کم آور ویڈی اوپنلی اور اس نے کہا کہ یہ ہم ڈیفیسٹ رن کریں گے اور یہ ہی ہمارے پروگرام ہے ہی وہ ویڈی اوپن کوئی بھی کنٹروبرشل کوئی پروگرام تھا جو بھی تھا ہی وہ ویڈی اوپن تو وہ اس نے پلیٹ فارم دیا اور اس میں موسیقی اور ہنڈر پرسنٹ نہیں کر پائے لیکن یہ ہے کہ لیکن آپ جیڈی پی گروہ دیکھ لیں آپ جو اس طرح کے اکانومی کی گروہ دیکھ لیں تو اور عام آدمی کو جو ریلیف ملا ہے ان ٹرمز اپ چائل کیر اور بلا ان کا یہ تھا کہ جو ایک پرسنٹ ٹاپ ارنر ہے ان پر ٹیکس لگا کے جو ریلیف باقی لوگوں کو پت منی ان پر ایبریج پرسن میڈل کلاس تو وہ انہوں نے اس پر کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں اور آگے جو آگے کا جو بجٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اسے میڈل کلاس بجٹ اور جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے بجٹ لے کر رہے ہیں بلکہ میں دو تین جگہ میں نے آرٹیکل پڑھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نکویز اب اوورال جائزہ لے لیں اس کے بعد میں سوالات پر آتا ہوں کہ کر کے دیکھیں ہر بجٹ کی طرح اس کے بھی تین لیولز ہیں ٹھیک پہلا لیول تو ہے دن نمبرز ٹھیک 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 انکم ایکسپینڈیچر دوسرا لیول ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا الیکشنیر بجٹ ہے یہ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کتنا یقین کر سکتے ہیں موجودہ حکومت کے بادوں پہ ٹھیک اور تیسرا اس کا جو پہلو ہے اور بہت اہم ہے کہ یہ ایک ان کو حکومت کو اپورچینٹی ملی کہ وہ اس وقت چینل چینجنگ ایکسرسائز کر سکے ٹھیک ہے جو ان پہ آبسٹرکشن آف جیسٹس پولیٹیکل اللということ کو مشکل کر سکتے ہیں تو stellar مکمل کرنے دے مجھے بہت مکمل کرنے دے مجھےaboutی کرے俗 بات واضح کر دهم کہ جسٹن ٹ lizin ڈڈو نے ابھی پیغمبری کا دعوی نہیں کیا ، لتو انتظار کرلیں تو تیسرا لیول یہ ہے کہ چینل چینجنگ ایکسرسائز ہے اور اپسٹرکشن آف جیسٹس اور پولیٹیکل انٹرفیرنس کی جو علیکیشن ہے اس کے بجٹ کا کیا تعلق ہے اس کے بجٹ کا تعلق تائمیگ ہے تو یہ تائمیگ ہے کہ تو آپ سمجھ رہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے بجٹ اس طرح کا دیا ہے بجٹ اس نوٹ فیر دو کیونکہ بجٹ کے لیے اچھی قاضی تیاری چاہتے ہیں اچھی قاضی تیاری چاہتے ہیں کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ فیر نہیں ہے کانیڈینز کے ساتھ کہ یہ اپورچنیٹی ظاہر ہے آپ کو فروری میں بجٹ دینا ہوتا ہے وہ آپ نے دیا لیکن یہ اپورچنیٹی آپ کو ٹھیک کہ آپ چینل چینج کر سکے اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ چینوری ان سے جب سے اسن سی لاوہ لائن کا سلسلہ شروع ہوا ہے سکینڈل سکیم جو کچھ بھی آپ کہنا چاہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف منسٹرز مختلف جگہوں پہ فنڈنگ اناؤسمنٹس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور اس میں سے آدھے سے زیادہ فنڈنگ اناؤنسمنٹس آپ کو بجٹ میں نظر نہیں آئیں گے اب میں چھوٹی سی مثال دوں چیلڈکیر کا ذکر آیا تو فیننس منسٹر مارنو نے اپنی بجٹ سپیچ میں فرمایا کہ جناب بچوں کے میلز اسکول میں پروائید کیے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس ملک میں جہاں دو ملین بچے گھوکے سکول جاتے ہیں اور گھوکے سکول سے آتے ہیں اس کے لیے لبیول حکومت کی خصوص مشکل کے ساverے بیجے بنین جز ا مشکل مبال کروڈے آئیں گے تو کحستہ ساپسے ایز آپ کے استطاعت مارک میں نے ایک لوگ کے اگر رہا ہوں تو در اسپرٹس نہیں پھر ہوں سا també اللہف Михاہcot کروں کو صے جیس ، دب Sixten اور لکھا ہے ہم ایک ہارے دوسر طوپک ہے جب اعلیٰ لنس لیول descent جب نمار کردم نے ادنے گفتو اوڈاک کر دے کب کو آنا ساپس hem کرتے لقا ہے فاکس ہمquality کرنruktارا ہے سو قیAN باجت باکس ہے جات تو جب جسر состав ر specification binnenіть Barbara لوگوں کو یہ نے پتا ہے کہ billions of dollars of investment money has left Canada and continues to leave Canada since Trudeau's come to power and the Liberals. The reason for that is number one, the United States has reformed their taxes. They have reduced the large corporate income tax rate resulting in a differential where the corporate tax rate in Canada is higher than the US. So billions of dollars has left. So Canadian tax is always higher, always. No, let me correct you on that. No, if you actually paid attention to the last presidential election in the United States, they kept quoting that the Canadian corporate tax rate is lower than the United States. So Trump came and lowered the tax rate resulting in billions of dollars flight capital coming out of Canada going into the United States, number one. The second thing is they introduce now the carbon tax. Carbon tax is going to raise the prices of everything we have from the gasoline to transportation, food, etc., etc. It's going to put more pressure. The third thing is that the current economy is in a weak state. So with all this spending that's going on, this is relying on everything meeting expectations, but there's a danger that if it doesn't meet expectations, the budget can even be worse than what is expected. So it's okay. Conservative is a line of action. What we're saying is we have to incent businesses to come back. Canadians have invested billions of dollars into the Trans-Canada pipeline. Yes. and the Liberals do not have a strategy to build it. It's right now looking like a loss. The oil industry is suffering. The investments in Canada are suffering. Well, the oil industry is not suffering today. It's suffering for many years. No, but... That's very true. No, but the thing is that right now we need the pipeline to be built. We need our oil out. We don't need to rely on imported oil. We have enough resources in our country that we can make a lot of things free. Like I agree, you know, healthcare and stuff. So just focus on the budget. So the budget is this. The budget right now, the feedback is from many of the business groups is that, you know, they wanted a bigger commitment from the government to reduce the regulatory pressures on businesses. They wanted it to make the taxation system more fair and competitive. And remember, we need to have a proper strategy in removing and also we're competing for investment. Okay. So we need to come meet on an international level to bring in investors here. And this government has consistently failed and they continue to fail. Okay. The one thing that our Nakhvii sahab has also said, you have also said, that the first thing is that if Trudeau had a promise when he was running the election campaign, they were saying that they will give a deficit budget. Three. They said that they have a promise and they talked about low deficit budget. So we can see that this time which they gave a budget and then they had a budget deficit in the same time. So our revenue is generating that $338.8 billion revenue will be generated. and the expenses highlight that $355.6 billion expenses are. So $19.8 billion deficit budget and for the government of this scale, these are these are numbers are always there. We can see in America that they have a big deficit budget that they have come from. Okay. Number two. Number two. The other thing is that in this budget and one thing is that in the world there are jobs issues in this world there are a crisis. Okay. Very big crisis is government that has come from. It's not that it's the first crisis. Many crisis has become bad for your auto industry. And there is a conservative government in America because of their ideological difference because of their the problems and in other words there are other things in their own foreign policy that they have not tackled it because of our business this is a problem. So let me tell you that gentlemen that NDP had a balance budget in the 2012-2014 election conservative today we talk about balance budget Trudeau had a deficit budget and expenses so how does NDP suit this budget not do and it was and it our success was right because NDP ideology which is a socialist ideology it does not believe in a balanced budget exactly دیکھیں ایکانومی کوئی ہوا نہیں ہے ایکانومی کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے ایکانومی کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے ایکانومی قوم سے افراد سے بنتی ہے آج ہر کنیڈین دو سو ڈالر دور ہے بینکر اپسی سے میری فگرز نہیں ہے اور میں اس میں لبرل گورنمنٹ کو اس کو کوئی میں بلیم نہیں دے رہا لیکن اس وقت جو کرائس ہے وہ ایک لوگو اور شخصی ہے ہمارا جو ایک فیصد ہے اور ونس اگن اس کو فیصد نہیں ہے فیمی بھی لوگو جو ہے بلے رہے پرسنیلٹی ہمارا جو ایک فیصد ہے والد آ سوال پرس تقاریبہ شروع شروع ہمارا جو ایک فیصد ہے پچھلے چند سال میں اپنی ویلتھ میں بیس بلین ڈالر کا اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا عام آدمی جو ہے وہ دو سو ڈالر دور ہے بینکرپسی سے بینکرپسی سے ٹھیک ہے بیکن صحیح بات ہاؤسنگ کا جو کرائیسز ہے ہم دنیا میں سب سے زیادہ سیل فون کے مہنگا تری سیل فون ہے ہمارے پاس تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں لوگ افراد کے طور پہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارے لئے کیا کرے گا اور وہاں یہ بجٹ ہاموش ہے ہم آیا تھے شکتہ صاحب شکتہ صاحب کیونکہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں اور بردار معلومات اور اس دفعہ گورنمنٹ میں جو ہے جناب بہت زوردار قسم سے اس حوالے سے کچھ دیئے ہیں اور ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ریل اس پی کے اندر لیمٹس بڑھا دی ہیں کہ لوگ پڑھے 35,000 کر دی ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ایکویٹی کچھ خریر لی ہے اس کی تو اس کی وجہ سے ایک فردہ سا ریلیکس ملا ہے اور جو نئے جوڑے ہیں یا 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 تین سال سے میں تین مہینے سے یہ چل رہا تھا کہ مارکٹ سلو اور جو مورگیز ہمارا ریوینیو کا بڑا اس سا ویسے آتا ہی در ہی سے چلے مورگیز کے جو رولز تھے جو سٹریس تھے جو تقریباً آلموست 5% پہ کوالیفائی کرتے تھے لوگوں کو آپ کی انکم انٹریس ریٹ پہ تو وہ لوگ کوالیفائی نہیں کر پا رہے تھے اور پرس چونکہ پرائسی اتنی ہو گئی ہیں ڈاؤن پیمنٹ نہیں کر پا رہے تھے جو اسپیشلی جو نیو بائر ہے فرس ٹائم بائر ان کے لیے کافی وہ تھا تو گورنمنٹ they have come up with a very good strategy کہ آپ کو وہ 10% تک ڈاؤن پیمنٹ میں help کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی رس پی جو آپ کی جو limit وہ انکریز کر دی ہے تو اس میں ایک جو سیگمیٹ جو بالکل سوچ نہیں کلا رہا تھا بلکل صحیح بات ہے یہ پرلہ پرابنمت اس وقت سے بہت رہی ہے نئے جوڑے تو مکام نہیں خرید سکتے ہیں تاہی بات ہے ایک بہت ایک بہت اینیشیلی یا پری ایلیکشن اس کے لئے بڑی جناب سب کچھ چھٹی دے دی جناب تنک فیسے بھی ماف ہو جائیں گی بچوں کی فارمیسی بھی جناب فری اور سب کچھ بہت سپڑے لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں جو ہے ان کو help نہیں کر سکیں الیکشن کے اندھا ایڈون ٹھنک کہ یہ ایلیکشن کے لئے وہ ہے دیکھیں یہ ٹائمنگ اس کی اس طرح ہے الیکشن اکتوبر میں ہونے ہے فیبرری میں بجٹ آ رہا ہے آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں دیکھیں وہ الیکشن نہیں بھی ہوتا یا دسمبر میں بھی ہوتا تب بھی بجٹ تو فیبرری میں آنا ہی تھا ٹھیک ہے تو وہ پچھلے تین سال کے بجٹ کو تو آپ نے نہیں ریلیٹ کیا الیکشن کے ساتھ اس بجٹ کو جو ریلیٹ کر دیا تو پچھلے بجٹ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی اسی طرح کے ریلیف دیئے گئے ہیں ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ بھی فیر کہ یہ کہنا کہ یہ الیکشن کی وجہ سے ایسا ہے جو گورنمنٹ کی سٹریڈی رہی ہے لیپر پارٹی کی کہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کافی ساری اچھا اس کا ایک سوال نقوی صاحب سے کر لیتا ہوں کیونکہ اور اساس سے بھی آتا ہوں اس کے بات کیونکہ اب ریلیف تو آپ نے میڈل پلاس کو دے دیا پرابلم ساری ہی آتی ہے کہ جو پاور جنریشن ہے جہاں پیسے جنریڈ ہوتے ہیں وہ تو ہے جناب پاورفل لوگ کے ہاتھوں میں کوئن کوپریشن کے ہاتھوں میں آپ نے اگر ان کو ٹائٹ کر دیا یا ان کو ریلیز نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے انڈسٹری تو بند ہو رہی ہے آپ کا فورڈ پلانٹ اوشوا میں بند ہوا سیئرز آپ کی بند ہوئی پرابلم ساری یہ ہے کہ سواری ملتو انٹرپ میں ملتو اپلوجی جو فورڈ پلانٹ ہے اسی دیو تو کارپوریشن یہ ٹیکس کی وجہ سے یا ان کا انٹرنل بزنیس کارپوریشن ان کمپنی کا اپنی سٹریجی انہیں پانچ ملتو ہاں لیکن ان کو بیل آؤٹ بھی گیا بہت سای چیز جب آپ بلین ڈالرز بیل آؤٹ کرتے ہیں اور یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہم ایک فرد وائد پرائیم منسٹر جس طردو کی بات کریں ہم تو یہ بات کریں بجٹ پرائیم منسٹر نہیں دیتا بجٹ سٹیٹ دیتی ہے ٹھیک اور وہ حکومت کسی کی بھی ہو لیکن سٹیٹ کی پولیسی فیلیرز جا رہی ہیں سٹیٹ کی پولیسی فیلیرز ہو رہی ہیں کیونکہ سٹیٹ کورپریشنز کو پرائیرٹائز کر رہی ہیں میں آپ کو مثالے دے سکتا ہوں پانما لیکس پہ ایک آدمی جیل نہیں گیا بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کپیم جی کے کلائنٹس کو امنسٹی دی گئی ایک سپیشل ڈیل دی گئی جس میں انہوں نے سیٹلمنٹس کیے ہم نے دیکھا کہ حکومت نے سنسی لاوالائن اور کنڈر مورگن کو کس طرح سے بیل آؤٹ کیا جی ایم بیل آؤٹ کر چکے دی پی کر دی بیل آؤٹ فینیننشل بیل آؤٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جو چیزیں جہاں سے بلین ڈالرز آپ جنریٹ کر سکتے ان ریوینیو صرف اگر آپ جو سی اوز ہیں اور وہ سی اوز کا نمبر جو ہے وہ صرف ساڑھے تین سو کے قریب ہے ان کے سٹاک آپشنز کا لپ ہول بن کر دیں تو آپ سولہ بلین ڈالر ایئر کا اور یہ لیبرالز نے اور ڈی پی دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ تیڈی اور انڈی پی اگر دیں تو یہ چیزیں ہیں کہ جہاں آپ بلین ڈالر کا ریوینیو جین ریوینیو کر سکتے ٹھیک ہے اور جب تک ہم اور اس ملک ریچسٹ کو لیکن اس کے اندر نپی صاحب سوال ایک میچ میں آگیا میرا زمین سوال آگیا لیکن اس کے اندر تو ایک مسئلہ تو کھڑا ہوتا ہے جو لوگ سٹرونگر ہوتے ہیں انکارپریشن تو دنیا کے اندر بہت سٹرونگ ہے اور ساید دنیا کچھ لائی کچھ ملک کچھ جتنے بڑے ممالک ہیں اس کے اندر انکارپریشن اتنی زیادہ انوالو ہو چکی ہیں انکو چھڑڑا کام نہیں ہوتا ہے تو بیڑوکریسی اس کے ماتحد ہوتی اور بیڑوکریسی اس کو help ڈی تو پولیٹیشن کیتنا انفلینس کر سکتا اس کے اوپر اب پھر اب میں جب سنسی کی بات کروں گا تو مثال میں تو آپ کہیں گے بات کروں گا سوال آپ سوال 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 جو جو بجت ہے بجت میں دو چیز یہ کنٹری کنٹری کارتی 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 ڈالن Could of creating jobs for the почему cations are doing ڈالن� ہوجی does اس ceلو دیکھے تینک Lehigh ڈ Kazim اس کے لئے پارے گئی peace and one way to get話ed smarter of united states level the playing field okay that's all uh get the natural resources out we have the world's largest oil reserves and we cannot build our own pipelines i'll give you an example today trump just now overruled and he's building the uh the pipeline in the in the united states the the pipeline that was uh promised to be built they're building it through that's good for us okay okay so we need a government that's going to be committed to getting our natural resources out to the world not punishing us for having natural resources we need to have a taxation system but how we can compete i will come because i will be on that one no no i will yes 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 it's a very good thing in listening it feels good but they have a government for 10 years yes uh oil is talking about oil so when price is very high and beyond that the downfall also has come in this way so why they couldn't do that i know that the oil has been 75 i'm aware of that it's not it's not that much we have to invest we have to understand no we have to invest in our technology it's it's costing more than fracking yes and it's definitely more than the middle east but the bottom line is we can get it out at prices of 40 to 50 dollars a barrel the bottom line is all of all canadians agree we need to build the pipeline okay we need to reinvest this money into alternative uh energy sources agreed but we need a government that's committed to it and right now the liberals are not showing leadership on that and the second issue is that if you don't have a competitive tax structure you will not invite corporations to invite invest here and so the job creation will not occur and if there's no jobs people are going to live hand to mouth you need good paying jobs so you need to bring somebody like amazon here who will be given incentives but it's not coming no but no the bottom line is if you actually study what the rbc's president has said what john manley a former uh finance minister of john kretzian's government said that you need to level the playing field on corporate tax so we can invite the money back into the country even kevin o'leary from shark tank and all those things he's a canadian he's saying the same thing so the government has to listen to the businesses if they don't listen to small business medium-sized business large corporations professional class farmers all of them are upset with the liberals so why is that so we are actually okay but we have to talk about the time we have to go to the office and we will talk about it but the important thing about this budget in this budget you can see that they have to buy electric vehicles because ford has to finished it but the federal government has to buy electric vehicles that they have to buy foreign interest rate in terms of trade 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 is government so that the party can go to social budget on that but the liberal has tried to do that i am agree with you کہ سائنس اور تکنولوجی سے ان قامت بھیئے ایساً ڈرمیار دونکہ جو دریون ہےگہ سائنس اور تکنولوجی سے ائی پہنچو пытنے بھی جنوبی سے اگر صحیح کے حرم وقت سائنس اور تکنولوجی سے ایتے ہیں کیونکہ سائنس اور تکنولوجی سے اگر نئی رسیح کریں تو اس کی بنیاد کے اندستری حقیقت بھی ایک باوری ہوتی ہے کہ پڑھلی میں جانوہی بنیاد کیا گا رہم رہا ہے کہ اس کے لئے ہیں کہ زمین کے پاس اس کے لئے ہیں کہ ایک مستقل ہے کہ ہم مجھے ہیں تو وہ وہ اوہ چھاتھی ہے میں امید ہے کہ وہ وہ ہمارے کیا ہے کہ وہ وہ بہت تاکیت ہیں کہ میں چلا ہمارے میں ہمارے میں ہے کہ میں بھی اور چیزیں اور کانیوں کی ایسی گیے کہ وہ تھوڑی اوہ خودf انجام ایک ہمارے کیا بتاکیت ہے اس نے بھی چیز پابا نہیں ہے ستا ہوتا ہے صورت سچا چیزیں لیکن شب ایک وقت ہوں سباز پاس آئیں گے ایک جو اس مفت وقت ہوں یہی سے آغاز کریں گے اور ناکوی صاحب سے بھی سوالات ہم نے کرنے اس لئی لیولان کے حوالے سے اور یقینا بڑی تیاری میں وہ آج اور اس کے لاوہ جو ہے وہ جب آپ واپس آئیں گے تو ہم ایک مہمان کو ٹیلی فون پے لیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ وہ جو وہاں پر مسلم کمیونٹی ہے اور اس بین کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں اور کوئی لیگل آسپیکٹ ہے جس کے اوپر اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کوشش کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف کوئی مومنٹ چلائی جا سکتی ہے تو آئیے ایک بریک لیں موسیقی 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 مجھے دیکھئے نکٹرانکز يک موسیقی 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 ہے اور ضائع باتیں اس کے اندر بہت ساری اچھائی ہے بھی اور ضائع بات جیسے کہ ہماری مزبان مہمانان یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بتایا بھی کہ اس کے اندر کیا کیا خامیہ بھی ہے اور کیا کیا چیزیں بہتر کی جا سکتی تھی بہت لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت کیو بیک کے اندر آیا ہے وہاں کی جو لوکل پارٹی جس نے الیکشن جیتا ہے سی اے کیو اس نے جناب ایک بل پاس کیا ہے اور تمام جتنے ریلیجیس سیمبل ہیں ان کو بین کر دیا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لیکل جا کر لیکن ہماری ایک مہمان ہے ہم نے ان کو ٹیلی فون کے اوپر لیا ہے مانٹریال سے جناب مصبر عالم صاحب ہے مصبر عالم صاحب اور کو فانڈر ہیں کینیڈین مسلم علائنس کے اور آپ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی جدوجہد کر رہے ہیں وہاں پر کہ کس طریقے سے لیگلی اور پولیٹیکلی اس کو تھوڑا سا اس کے خلاف تھوڑا سا کام کی جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ جو بین لگا ہے اس کو ختم کیا جائے تو مبصر عالم صاحب مختلف آپ نے مختلف چینلز کے اوپر اس حوالے سے گفتگو کی ہے تو پلیز ہماری بھی میں ہم جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں تو اصل میں یہ جو ہو رہا ہے یہ تو بالکل لائسی تے جو فرنچ اور ہمارے کین Method Jared Law model hard price اور��ہ اس کے ساتھ ساتھ مانگ جو سکلالزم کے نام پہ انہوں نے جو شروق کیا اس کے کو advance слова کینیدین چرٹر geben کی کبھیلی چرٹر اپ پرائزatif سے اس کے ساتھ بھی کو چık لائزمنگ ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ای ساتھ بھی کوئی رہیشے لیکن انہوں نے یہ notwithstanding clause اور grandfather clause اس کے اندر اور کیونکہ ان کے مجورٹی ہے کہ کووریمنٹ سا بھی تیشلے اکٹوبر میں جو ایلیکشن ہوا اس میں مجورٹی لے کے کوئی دیکھنے آئے ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ تیش کیا جس کے خلاف میں ابھی ہمارا ایک کوالیشن بن رہے اور ہم اس کو لیگلی چیلنج کرنے کے پوشش کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پورے کمیونیٹی کو موگلنیز کر رہے اس کے ساتھ میں تو کون کون سی اور کمیونیٹی اس سے متاثر ہو رہی ہیں مسلم کمیونیٹی کے لیے زائی بات ہماری بہنیں جو ہیں وہ اسکارف لیتی ہیں تو وہ ٹیچر ٹیچنگ جاپ نہیں کر سکیں گی یا پروسیکیوٹر نہیں بل سکیں گی بہت سارے ادارے ان کے لیے بند ہو جائیں گے خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے کیونکہ زائی بات ہے مرد حضرات تو اب انہوں نے داڑی گٹوانے کو تو نہیں بولا ہے بہارال کیونکہ داڑی تو سب ہی رکھتے ہیں لیکن یہ کہ اس حوالے سے جو دوسری اور کونسی کمیونیٹی سے جو متاثر ہو رہی ہیں اس بل کی وجہ سے مہاکر اس کے ہمارے مسلمان کمیونیٹی کے علاوہ جو جویش کمیونیٹی ہے جو ویزیبل جنہوں نے اوٹھلوک کمیونیٹی کا بہت سارے کیچر سے جو وہی ویت تنکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیگ کمیونیٹی کا جو خواتین ہے ان میں سے جو وہ تربان پہنسی ہے یہ سارے کو یہ اس کا مسئلہ ہو رہا ہے اور جو سیگ سیچرز بھی ہے ہمارے ممکرین میں جس کے تربان پہننے والے ہیں ان کو سارے کو یہ افیسٹی ہو رہا ہے اور یہ سارے مل کے ہم اکرتا ہوئے ہیں اور اس کے لیے ایک کو کوالیشن بنائیں اور ہم سارے مل کے اکرتا ہو کے یہ بکیاب گون سے تسلات میں ہم ابھی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک تفصیلی پروگرام جو ہے وہ کرنا ہے ہم نے مصبر عالم صاحب اور پندرہ اپریل کو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کریں گے اور میں اس پروگرام کے اندر بھی آپ کو انشاءاللہ بلائیں گے اور اس کے بلاوا پھر اس کی جو ہے نا کافی جو ہے نا ہم نے ڈی ای نے کرنا ہے اس کا تو اس کا حقود گلیں گے کہ ہمارے مہمانیاں موجود ہیں اس حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں کنزرمیٹیف کیا کر رہی ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک ہیمن رائٹس ایشو ہے پہلی چیز تو میں کنگراجریٹ کروں گا جو لوگ وہاں جد و جوہد کر رہے ہیں اس کے خلاف اس میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جویش کمیونٹی کے جتے بھی ابراہیم علیہ السلام اور سارا کے پکچرز ہیں سارا ہجاب پینر ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نفی صاحب کہ پولیٹیکلی اس کو ریزول کیا سکتا ہے کیونکہ یہ تو بہت انہوں نے آؤٹ سینڈنگ کلاس یہاں پر استعمال کر دی ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں سیزو دیکھیں نوٹ ویڈی سینڈنگ کلاس کا آپشن انہوں نے انپروڈیوز کیا ہے اس بل کے ساتھ جی پولیٹیکلی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ وہاں جو بلوک سولیڈیر ہے سوشلس پارٹی جو کہ سب سے زیادہ سیکلوریزم کی ہامی ہے اس نے اپنی پولیسی چینج کی ہے ایک ایک ہے جو خلاف چلے دے ایک ہے ویڈیر ہیں ناوڈیر ہیں جویڈیر ہے جو پر ایک ہے جو کھلاپ چلے دے کافی ارسید جو پر ایک ہے اب یہ منوریٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں این بے وہیڈیر ہے جو ہے جویڈیر ہیں دوسری بات یہ ہے دو یہ مسئلہ نیا نہیں ہے لوگ نہ رہتے ہیں وہ یہ پتا ہے کہ پارٹی کبیکوہ کی حکومت نے یہ کوشش کی پر لبرل پارٹی کی حکومت نے یہ کوشش کی اور آپ یہ کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئی ہے صرف میں گزاریش کرنا چاہوں گا کہ دو ہزار پندرہ میں جو فریڈول ڈیبیٹ ہوئی تھی اور کبیک میں فرنچ ڈیبیٹ اس میں ٹوم ملکیر نے ایک جملہ کہا تھا پرنچ میں کہا تھا میں انگلیش میں اس کو پیرا پریز کر دیں when you cannot instruct your mother, your sister, your wife or your girlfriend what to wear and what not to wear how can you dictate to a citizen of کبیک اور کینیڈا what they can wear or not wear بہت اچھی بات کہی بہت شاندر بات کیانیapat ہے ہے جیجا manufact یہ کیا کہیں جدہو خدا گیا ہے جسین توڈو کا خلائق سریں تولہ آپ کرuties کرے کے ساتھ والے کی آécole یہ about راکٹ دے ہیں انج جس میں магаз let my clubine جیجا اور معافظ جدا پھر کے بائے بسم ہے ایک من نح keypad ویملہ انگی ki ہمارے کے ساتھو کہ ویلہ کو اس آخواق کر دے ہیں اس نے تو اس کو مشکل ہوئی اور اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ میں نے امیاد کیا۔ محمیر علم نے اس کے اگرانے والائنس کے کی بلدت سے دیا ہے؟ جی بھی ہمارے مونٹریل میئر دیلری پلانٹ کے ساتھ ہمارے اسنے سارے مسلمن ارگنیزیشن کی ایک لوگ سٹور میٹنگ بھی ہوئی جی بھی ہوئی ویدنس دی نائٹ کو اس بیل تیبل کرنے کے تہلے تھرکے کو تو اس میں ہم نے ہمارا اپنین دیئی کہ یہ دیکھے یہ ہم یہ تو مسلمن کمیریٹی نہیں صرف سارے کے لیے یہ مسئلہ ہے تو مونٹریل میر جو ہے بھیلری پلانٹ نے اور ان کے ادمنیسٹریشن نے اس کے خلاف میں سٹروم تینڈنگ اور اس کو بھی اس کے لیے انہوں نے جو اس کے اگنس میں جو تینڈیا جی جی وہ اس کے لیے ان کو دیت تینڈی لی ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی بیک سے کوئی بیک جو آل ٹرائٹ مومنٹ ہے انہوں نے اس کو دیت تینڈی لی ہے اور اپوزیشن کا جو لیڈر ہے موسیو پیریز انہوں نے بھی یہ جوئیش ہے یہ بھی کیپا پہنتے ہیں اور انہوں نے بھی اس کا اپوزیشن میں ان کو تارے اپوزیشن پارٹی کا سٹینڈی ہے ان کو بھی بہت ہیٹ میل اور ہیٹ سپیچ ملی ہے تو یہ ہم نے لوکالی ہمارے جتے سارے کمیریٹی ہے مطلب مونٹریل میر اور مونٹریل میر اور مونٹریل ماریل سٹیٹی ادمنیسٹریشن اس کے خلاف ہے اور یہ ہے کیوکک سولیڈر پارٹی جو ہے ہمارے کیوکک کا پروvinشل پارٹی ہے انہوں نے بھی اس کے خلاف سٹینڈنگ لیا تو ان کے ساتھ بھی ہمارے بات ہوئی اور انہوں نے بھی کارزروریڈک پارٹی کا سٹینڈ اس کے اوپر وہاں پر کارزروریڈک پارٹی سے آجی تک کوئی مطلب ہے ہمارے لیکن یہ جو کیوکک سولیڈر ہے اور لیبرل پارٹی سے بھی کیوکک سولیڈر پارٹی سے بھی ان کے خلاف نے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تو سارے جو ہے پروvinشل پارٹی ساری کمس کم ملیک ساتھ ہیں اس بر کے اوپر ٹھیک ہے نقوی صاحب یہ جو پسرے دنوں کیوکک کے اندر مسجد کے اندر جو واقعہ ہوا اور وہاں پر چھ سات لوگ جو ہے وہ گن کیا گیا اور یہ جو ہیٹ انٹی امیگرنٹ کے خلاف جو ایک پوری مہم دنیا میں نظر آتی ہے صرف یہاں پر نہیں بلکہ دنیا میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بل جو ہے اس میں اضافہ کرے گا یا کمی لے کر آئے گا یہ بل اسی کا شاخصانہ ہے دیکھیں اتنا بڑا اور دوسری طرف پیٹر برو میں سترہ سال کے ایک بچے پہ ایک بچے پہ آپ نے انٹی ٹیرے لوٹ ٹھوک دیا اور وہ اتنی ہماکت کا کیس ہے کہ اگر آپ اسے پڑے تو آپ کو ہسنا اور رونا اکھٹا آتا ہے صحیح بات ہے بہتک صحیح بات ہے یہ جو ایک فنومنا ہم امپورٹ کر رہے ہیں امریکہ سے ان لوگوں کو ان کا خون بلہاتی ہے ٹھیک ہے اور اور اگر یہ پہلی دفعہ کوشش نہیں ہو رہی کوبیک میں کوبیک پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور کوبیک اب آپ ایک اور دیکھیں چھے آدمی قتل ہو گئے پروینچل پریمیر نے اور فیڈرل پرائے مینسٹر نے دونوں نے وعدہ کیا کوبیک سٹی میں مسلمانوں کا قبروستان جو بنانے کوشش کر رہے ہیں ہم بنائیں گے یہ سب کچھ ہونے کے بعد آج تک وہ قبروستان نہیں بنا ٹھیک 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 یہاں پہ حکومت فیل ہوتی ہے اور ونس اگین آپ کو یہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے یہ نیسپالٹی کا ایشو ہے یا آپ کا ایشو ہے جب ہم سیاست کھیلتے ہیں لوگوں کے خون پہ تو یہ چیزیں پلٹ کے باتے ہیں یہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے CAQ they are mostly now panning to the terrorist elements within the white supremacist movement ٹھیک as we have labeled many people who are extreme terrorists we also have to start listing all the organizations just like Facebook recently Facebook has delisted but this is not this is not the right thing no but i think but the government is also Maxim Bernier has opened his own party right no but the roots of this hatred this anti-hijab anti-religious anti-immigrant sentiment is coming from the grassroots level from these white supremacist organizations what is the standing of conservative party on this so the conservatives okay so the conservatives had a split okay okay max bernier went with a lot of the right wing elements exactly exactly okay so the conservatives are taking a more middle of the road moderate stand it is an opportunity now for our muslim community to come forward join the conservative party because there are people like peter mckay brian mal rooney who believe in inclusiveness they believe in diversity diversity freedom of religion so there is an opportunity and i'm not saying people should look to the conservative party as a party sir i find it very interesting that he did not include shiir in there you know to me i don't think we should wait for these kind of opportunities exactly i think it's uh you know it's rather active uh wherever it happens huh it's uh yes i think you know how i remember like uh prior to this liberal government i had a fear that my kid would it be i have honestly i'm being i'm not being a father yes a father and a canadian i always had this fear would my my kid would be equal citizen okay or equal canadian because of that bills were coming from uh previous government yes um you know at least i have that peace of mind now but you know what if we put our political differences on on a side all parties yes if they come openly and condemn it yes you know these kind of act that's the only way is dividing exactly whole society is dividing what is happening on these things it's just we're playing politics you know it's uh new zealand um uh murder happened yes it's killing happened that on killing there is no clear stance from one one major party yes so i think it's we need to come out and we need to be loud that's why they asked you know that's why no 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 and andrew shir did come out with a subsequent heat and he also spoke in the house of comment بہت شکریہ آپ کا تشریف آفری کا اس اس پوائنٹ کو ہم نے کیونکہ ہم نے اس کے بارے دسکس کرنا ہے ہم پھر انشاءاللہ تالہ پندر اپریل کو میرے ریکارڈنگ ہے اس پروگرام کی اور کچھ اور مہمانوں کے ساتھ میں ادھر ہوں گا انشاءاللہ اور ہم ضرور ڈسکس کریں گے اس موضوع کو بہت اہم موضوع ہے یہ میں چاہتا ہوں اس کے لئے بھرپور پورا پروگرام ہم تپسیل خریم بنیریاں انشاءاللہ صاحب وسلم پورا دینا کریں گے اس کو بہت شکریہ آپ کی ٹائم دینے کا انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی جزاک اللہ خیانہ اسلام علیکم میں یہ کوئی ایک ایک بہت سکتا ہوں اس کے لئے اللہ کے ساتھ لئے میں بہت کام اس سے بہت کام کرنے کی ایک بہت سکتا ہوں ایک بہت سکتا ہوں ان کو یہاں سے ان کو معنی دیگر میں کیا ہے؟ نہیں ہے کہ ہم ہمیں کلید راکھتے ہیں ہم اس کے علاوہ ہمارے پر چویس کیا ہے کوئی چویس نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے بچوں کے پاس کوئی چویس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں ان فورس کے ساتھ مل کے کام کریں جو ڈیورسٹی پر یقین رکھتی ہیں امیگریشن کے خلاف نہیں ہے ہیٹریٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ اس ملک کے اندر اس کی ترقی کے لیے جو ہمیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارا بھی رول ہے ہم اس تمام فورسز کے ساتھ مسلم کمیونٹی کے ملکے کام کرتی رہی ہے کرتی رہے گی اور ہم اپنا رول ادا کریں ٹھیک ہے ہمارے آپسٹیکل زیادہ ہیں ہمارے پاس برنزبر دوسروں کے میں بھی پاسیبل تو آجاتے ہیں لینسی لیولان کے اوپر اور جناب وہ ایک ٹیلی فون جو ہے وہ ان کی جو ریکارڈنگ ہے انہوں نے جو ہے وہ ملسن بھی بھی جو ہے وہ دی دی ہے اور وہ ریکارڈنگ ہے ایک ایک روک اور اکی درمیان آجاتے ال shade کہ اوپرہ الڈاستر بدفعہ ایک جو ہماری آریت حدود کام کرتے متنیا ہے تم کہا ب filmeڈ parks اور گراہ طوران کو بہتوں کرتے ہیں یہ خوبصورات پر ہی stood اور یہ کہ واپنے مواز کردے ہیں یہ رہا چوارے ہیں it's unethical and he was here they paid thirty thousand dollars to prostitutes okay and the liberal party tried to cover it up no to prostitution okay prostitution 30 000 recorded one that was happened like it happened during the time of the conservative government well it was under investigation when the investigation came out because it's based in quebec they tried to cover it ٹھیک ہے آیات ہے آپ کے جی نقوی صاحب اس میں اضافہ کر لے پھر میں آخر میں ہوں گا شبکت صاحب کے پاس اس کے پاس یہ جو ایسن سی لاو لائن کا میٹر ہے یہ پارٹیزن میٹر نہیں ہے پارٹیزن میٹر نہیں ہے بالکل نہیں ہے یہ مسئلہ ہے اس ملکی جمہوریت کا جمہوریت کا جسٹس سسٹم کا سسٹم کا اور یہ مسئلہ اگر اس وقت جگمید سنگھ پرائی منسٹر ہوتے تو یہ اور یہ کر رہے ہوتے تو میں ان کے خلاف ہوتا انڈیو شیئر ہوتے تو میں ان کے خلاف ہوتا اتفاق سے جسٹن چودو صاحب جو کور اپ ہے وہ تو ہے اب وہ کون کر رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اب یہ چیزیں کوئنسیڈنس نہیں ہیں کہ جی ایتک کمیشنر جس نے ایکسپ کیا تھا کہ میں کمیشن بٹھاؤں گا اور اس پہ انکوائری کروں گا وہ ان انناؤنس لانگ ٹرم میڈیکل لیف پہ چلے جائیں اچانک جیسے ہی ان کی انکوائری شروع ہونے والی ہو اب ہونا یہ چاہیے کہ قوم اس میں جواب مانگتی ہے ہو یہ رہا ہے پہلے تو سلسلہ تھا ان کی گورنمنٹ کے دوران تو یہ نہیں ہوانا ہے برائیبوری کیس یہ بات تو بھی تو اک درہ ہے انویسگیٹا ہے پولیٹکل انٹرفیرنس ہے ٹھیک ہے ہمارا جگڑا پولیٹکل انٹرفیرنس ہے پولیٹکل انٹرفیرنس ہے ہمارا جگڑا اس کیس کی اپنے کیسے دیکھیں ٹھیک ہے کورپریشن کو ہے. اب اگر کورپریشن نے اتنے ہیمیس کرائیمز کمیٹ کیے ہیں اور اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جو پروزیکیوٹر انچارج ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پروزیکیوٹ کریں گے تو پھر اس پہ جو انٹرفیرنس ہے جو اس پہ پریشر ہے وہ اللیگل ہے یا نہیں اسے کون تے کرے گا؟ جسے سیسٹم دیسائیڈ کرے گا نای گا؟ اسے کون تے کرے گا؟ اس کے اوپا آتے ہیں نا؟ آپ پہلے اپنا ورزن دے دیں اس کے اوپا سوال کرتا ہوں اس میں دیکھیں یہ بہت پرانا کیس ہے اس میں جو بھی کنسپیریسی ہوئی ہیں جو بھی ہوا ہے جو منجمنٹ تھی اعداد منجمنٹ پرسکتے ہیں جو ان کی انویسٹیگیشن تھی وہ چل رہی تھی جو بھی ان کا بہت سلتا تھا اب یہ چونکہ ایک جو اس کے لئے ایک اپشن ہے کہ آپ ان کو ڈی پی اے کر دیں یا نہیں کر دیں یہ جیوریسٹرکشنل لیگل ہے اس میں کوئی الیگل چیز نہیں ہے اب اس میں اور پھر جو ہماری اٹرونی جنرل تھی وہ شیئر ہے جسٹیس بیسٹر اور اپنی جنرل میں دونوں لفظ استعمال کرنا جاتا ہوں تو دے رہے تو کاکس کا حصہ ہے نا دے رہے تو اسیسٹ ہے اب اس کا پتہ نہیں کیا ایجنڈا تھا وہ انہوں نے کس طرح یہ کہانی کو گھمایا کس طرح ریکارڈن کی دیکھیں اب اس میں آپ کا جو بیورکریٹ ہے اس سے بات ہو رہی ہے اس کو جال میں فسانے کی ایمین ایک سوال کو سوال پوچھ لیتا ہوں اس کے اوپر ناکویدہ یہ بہنی بتائیے کہ کسی سے بغیر پوچھے آپ لایر بھی ہیں نا اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ سے کسی سے بغیر پوچھے بغیر بتائے ہم اس کا ٹیپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹیپ رہا ہوں اس کی تیسٹیمنی میں کہ یہ جو اناپروپرییٹ پریشر کی تم بات کرے ہو پولیٹیل انٹیفیرنس کی تم بات کرے ہو تو کیا سے پہنے کی باغر ہے کہ اس نے کہا نو ما تو ہمیں صرف؟ مجھے یہ نہیں ہے اس سے یہ جواب آگیا ہے ہمیں سوچا ہے خاندقائقائق نبیلیبرال ٹھیک ہے ہمیں 40% پولتےはいمشہ پولتے ہیں سکاندال بدوں پولتے ہیں جميع پلین انتظار ہمی شاند انتظار ہمیں اس کے ساتھ سنسی لابلن یہ بس رائعہ بسید لابلن ، سنسی رہا مجھے جو جلوبی نباتل ہو تو اپنی عروم slot ہے ، محدود دیکھائی کی فریا ہے؟ تم ارgerیست عروض کی اگر اشaire قدر د leaks تکلدیا ہو کری ، شکال رہی زیادہ مجھئے against the liberals this is going to help the conservatives uh it will also probably help the ndp and i think liberals will end up how they ended up here in ontario there's too much this is not a part is an issue it is a part where there is a real interference we have to see it look there are three levels, one is allegation or complaint but the other is you are not saying that is that you are saying that number one is allegation let's suppose that he has said that he has said that there is no clerk let's suppose that i have some assumptions for a little time that justin trudeau has said to his justice minister from this case there is no other options that has not been said they have said that you have used the other option they have said that you have used the other option do 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 let's suppose that they say that you have used the other option if you have 25 thousand people will be banned from the office that is it he is saying that he has said that he has not said he has said he has said تو اس نے اس کی جو اس کی دسکشن ہے وہ وہ اسے اپنے سقیقی سے کا تمنہ لائے نا نا نا۔ جنن Wind hebben ہونی تیسٹیمنی میں ہر اپنی پین كٹ کیا ہے کہ میری بیان میرے اپنے کار сделали آپ کو کا علめے گا کہ اس جنگوں www. attending o Mediterraneanesin reef bigger스러운ary.com تو میں ذا میں بھی آپ کو فریاد نہیں کیا۔ اسے ملے اب بولے بولے انجب ہوا جن کو ابھی میرے بھائی لینکوی صاحب نے کہا کہ وہ بہت غرار انجب ہے کرتا ہے چکہ کیا کہ وہ کہایا کہ کوئی نہیں کہا اور یہ ہے تو وہ لیکن میں یہ کہایا ہے اس کے بار میں یہ ہے اس بندی کے دل میں کیا ہے اس کا کیا ارجمہ ہے بہت آپ اس سے لوگ کو جیمریت اور بہتی ہیں راہی نا آجائے سکر تو دیکھیں ملکی ہے یہ جانگی ہے کہ وہ لبرلہز سوی بہتر دین سو ہوں ملکی ہے ذیب کیا کہ جیسے تودر سے بہترین پر عائد کی فیس بک عائد اسی لئے میں دس دینہوں میں بہترین سو کوسے ہیں ایک ہے کہ یا تو نہیں ہے تمام سنڈیانی کے لئے میں چیزوں کے بارے ہیں جیسے کام کرتے ہیں جیسے کام کرتے ہیں یا وہ پہنی بات کریں کہ یہ کینیدا کریں تو ہی سکتا ہے جو اس میں بات کروں کہ اگر اس نے کوئی اللیگل کام کیا ہے تو پھر آپ آت رہے ہیں اور یہ جانس کے ہم اس کو ہم تو صرف ہے ہم تو صرف ہے کہ انکواری کر لو جلدی آخری بات کر لو بڑا 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 اورکو سرکان ، رامانوں کو مشارکوھوں کہ ہم ہمیں دوسری seguی مقابل Denn ہم نے م conval4ARI مشارو نائش پر دول بڑا نینب ماندم ہے اور'm اگر مددل د소리انے کہ ان کو ان کوسرس فت lindoول بڑا 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 مالس کی طرح ہے کیونکو سلو بڑا 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 بہЫ بڑا بڑا مو match teria منید حسین حضرات کا شفقت صاحب اور علین قوی اور ساتھ اور بہت بہت شکریہ بہت اچھی گفتگو ہم نے کی ہم نے کوشش کی کہ جو ہے وہ ہر ساتھی جو ہے وہ اپنی بات کو رکھ سکے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا آخر کے اندر ہارٹ ہو جاتا ہے وہ زیادہ موضوع ایسا تھا کہ اس کے پر ہارٹ ہونا ہی تھا اور ناظر امید ہے کہ آج کے اس پرگرام کے ذریعے آپ تک جو ہے ایک رائٹ میسیس پہنچا ہوگا ہم نے کوشش کی ہے کہ انیلیسس کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں ہم کوئی کسی کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ فلاں صحیح ہے فلاں پارٹی نے زیادہ اچھی کرے بلکہ یہ آپ کا فیصلہ ہے آنے والے الیکشن بہت اہم ہے اس ملک کے لیے بہت اہم ہے ایک طرف انٹی امیگرنٹ فورسز جو ہے وہ زبردست طریقے کی تیاری کر رہی ہیں اور وہ ان تمام فورسز کو لانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ اور اس ملک کا جو اسٹرکچر ہے اس کے لاوز ہیں اس کے چیزیں ہیں تبدیل کی جا سکے دوسری طرف ایک ایسی فورسز بھی موجود ہیں جو کہ چ دیورسٹی کلچر موجود ہو یہاں پر اور وہ مین سٹریم کی تمامی تقریباً پولٹیکل پارٹی چاہتی ہیں کہ دیورسٹی برقرار رہے اور وہ مل کر اس معاملے کے اندر جد و جہد کریں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ اس ملک کے لیے مزید بہتری لے کر آئے گا اور ہمارا اکنومک سسٹم بھی اس سے بہتر ہوگا آج اجازت دیجئے عارف جہانگیری کو اگلے ہفتے پھر ایک نئے پروڈرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی اپنی زندگی میں تبدیل کیسے آئی؟ اپنی زندگی میں تبدیل ہی لائے ایزی ٹوک ہانڈی فود پروڈکس پاکستان سے تازہ سبزیاں، پھل، ہرپس اور دوس ریشیاں خاص طور پر منگوائی جاتی ہیں بہترین کسٹمر سروس اور فریش پرڈکس کے لیے ترشیف لائی فاطمہ گروسرز 512 بریسٹل روڈ ویسٹ میسیس آگا call 905-848-7000 it's 905-848-7000 فاطمہ گروسرز if you are looking for a reliable professional and affordable travel agency in your town then your search is over Global Travel & Tours is your personal travel partner we are the number one pilgrimage specialist for Hajj, Umrah as well as Ziyaretz to Iran and Iraq Global Travel & Tours is a one-stop solution for your travel, immigration and forex needs we are IATA approved agents and an authorized Umrah agent to book your holiday or Umrah package please give us a call right now at 1-877-275-3555 means x- rigor ہی آخ сидuden موسیقی 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 موسیقی